ہیلو فرینز میں ہوں نشات اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نشات سیمپل کوکنگ آج میں آپ کو مرسک ملن جوس بتا رہی ہوں یا خربوزے کا شربت اسے بنانا بہت ہی ایزی ہوتا ہے لیکن یہ بہت ہی ریفریشنگ ہوتا ہے اس میں زیادہ کچھ انگریڈینٹس بھی نہیں ہے اس کے لیے ہمیجھے بس ایک خربوزہ چاہیے اور چینی میں نے ایک خربوزہ لیا ہے اور چینی میں نے ایک کپ لیا ہے اور تھنڈا پاری لیا ہے سب سے پہلے خربوزے کو اچھی طرح سے دھو کر کے چھلکے سے کٹ لیں گے سب سے پہلے اسے کٹ کر کے اس کا بیچ نکال لیں گے اس طرح سے سب بیچ ہٹ جائے گا اسے ہٹا دینا ہے میں نے خربوزے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اب میں اسے ایک جار میں رکھوں گی اس بلینڈر میں اسے سب خربوزے کو اس میں ڈال دیں گے ایک کپ چینی ڈالیں گے آپ چینی اپنے ٹیسٹ کی حصات سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اسے پہلے اسی طرح سے بلینڈ کریں گے ابھی اس میں پانی ڈالنے کے ضرورت نہیں ہے خربوزے کو میں نے اچھی طرح سے پیس لیا ہے یہ دیکھئے اس کے پیسٹ بن گیا اب اس میں تھنڈا پانی ڈالیں گے اسے ایک بار اور اچھی طرح سے بلینڈ کریں گے اچھی طرح سے بلینڈ کر دیا ہے یہ دیکھئے یہ تیار ہو گیا اب یہ سرپ کرنے کے لئے تیار ہے بلاس میں سرپ کریں گے خربوزے کا شربت یا مسک ملین جوز تیار ہے آپ اسے آئس ڈال کے سرپ کیجئے تھنڈا تھنڈا بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت ہی ریفریشنگ ہوتا ہے اور آپ چاہیں تو اس طرح سے جس طرح سے بھی آپ کی مرضی ہے آپ اسے سجا کے سرپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو مسک ملین جوز کی ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز اسے لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی